اسلام علیکم فیفت کلاس پیئر فالکن سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتی ہوں ہم بھی خیریہ سے ہوں گے دیئر سٹوڈنٹس آج ہماری فائنٹ ہم کی اسلامیت کی آن لائن کلاسز کا لیکچر نمبر 7 ہے پیارے بٹو ہم نے پچھلے لیکچر میں گزوہ اوہد کی ریڈنگ کی تھی آج ہم لیکچر نمبر 7 میں گزوہ اوہد کی ایکسرسائز کے سوال جواب کریں گے پیارے بٹو میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے پچھلے توانتہ لیکچر کی ڈائری جو ہے وہ لازمی نوٹ کی ہوگی اور اس میں دیا گیا ہومورک اپنی ایٹ کوپی پہ لازمی نوٹ کیا ہوگا شہبائی سٹوڈنٹس پیارے بچو آپ نے اپنا ٹائم بیسٹ نہیں کرنا آپ نے روزانہ جو ہے وہ بقائدگی کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے دران شریف کی تلاوت کرنی ہے اپنے والدین اسازہ کرام اپنے بزرگوں اور بڑے بہنبائیوں کا لازمی کہنا ماننا ہے ان کے ساتھ عدب و احترام سے پیش آنا ہے پیارے بچو مشہور کہاوت ہے کہ بادب بامراد اور بے عدب بے مراد آپ تمام بچوں نے جو ہے میری باتوں پر عمل کرنا ہے آئیے اپنی لیسن کی طرف چلتے ہیں پیارے بچو سبق گزوہ اہد کی ایکسرسائزیں اپنے اپنی بکس اوپن کریں جی فیفت کلاس آپ نے مشہور سے بک اوپن کر لیا ہے سوالات کے جواب دیں سوال نمبر ایک ہے گزوہ اہد کاب اور کہاں لڑی گئی اس کا انصر ہے گزوہ اہد ہیچ حوال تین ہجری کو جبل اہد کے قریب لڑی گئی نیکس والا سوال ہے گزوہ اہد کو گزوہ اہد کیوں کہا جاتا ہے پیارے بچو کیونکہ یہ جنگ اہد کے پہاڑ کے قریب لڑی گئی اس لیے اس جنگ کو گزوہ اہد کہا جاتا ہے سوال نمبر تین ہے مسلمان جیتی ہوئی جنگ کیوں ہارے اس کا انصر ہے تیر اندازوں کی کتاہی کی وجہ سے مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے فورتھ والا قیسن ہے گزوہ اہد سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے پیارے بچو گزوہ اہد سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اتائیت امیر بہت ضروری ہے سوال نمبر پانچ اور لاست ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزوہ اہد کے موقع پر اتائیت امیر کی اہمیت کن الفاظ میں بیان کی ہے پیارے بچو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی حبشی غلام بھی تمہارا امیر ہو اور وہ تمہیں اللہ تعالی کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی حبشی غلام بھی تمہارا امیر ہو اور وہ تمہیں اللہ تعالی کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو پیارے بچو یہ تو تھے ہمارے کوئیسن آنسر دیئر سٹوڈنٹس میں نے پہلے کی طرح آج بھی کوئیسٹن آنسر کوپی پہ نوٹ کیے ہوگئے ہیں آپ نے بھی موبائل کو وہاں سٹیل کرنا ہے کوئیسٹن آنسر کا سکرین شو لینا ہے اور کوئیسٹن آنسر یاد کر کے نیٹ کر کے ہومورک والی کوپی پہ نوٹ کرنے ہیں اور ہومورک ٹیچر کو سینڈ کرنا ہے آئیے کوپی سے ہومورک دیکھ آئیے کوپی سے سوال جواب دیکھتے ہیں جی پیارے بچوں گزوائے اہود سوال نمبر ایک ہے گزوائے اہود کب اور کہاں لڑی گئی اس کا انصر ہے گزوائے اہود شیش شوال تین ہجری کو جبل اہود کے قریب لڑی گئی نیکس والا سوال ہے گزوائے اہود کو گزوائے اہود کیوں کہا جاتا ہے اس کا انصر ہے کیوں کہ یہ جنگ اہود کے پہاڑ کے قریب لڑی گئی اس لئے اس جنگ کو گزوائے اہود کہا جاتا ہے نیکس والا سوال ہے مسلمان جیتی ہوئی جنگ کیوں ہار گئے اس کا انصر ہے تیر اندازوں کی کتائی کی وجہ سے مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے نیکسٹ والا سوال ہے گزوہ اہد سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس کا انصر ہے گزوہ اہد سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کے لئے عطایتِ امیر بہت ضروری ہے نیکسٹ والا سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزوہ اہد کے موقع پر اتائیت امیر کی اہمیت کن الفاظ میں بیان کی ہے اس کا انصر ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی حبش غلام بھی تمہارا امیر ہو اور وہ تمہیں اللہ تعالی کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو اس کی اطاعت اور فرما بداری کرو پیارے بٹو آپ نے بھی موبائل کو ایسے ہی سٹیل کرنا ہے اور سکرین شول لے کے پیارے بٹو آج کا ہمارا لیکشہ یہیں تک تھا آئیے آج کی ڈائری نوٹ کرتے ہیں جی سٹوڈنٹس آج کی ڈائری نوٹ کریں سبق نمبر آٹھ گزوائے اہود مشکی سوال نمبر ایک سے پائنے تک یاد کریں اور لکھیں بارہ ڈائری سنیے سبق نمبر آٹھ گزوائے اہود مشکی سوال نمبر ایک سے پائنے تک یاد کریں اور لکھیں پیارے بٹو آپ نے کوئیسٹن آنسر یاد کرنے ہیں ان کو یاد کر کے نیٹ کر کے ہومورک والی کاپی پر نوٹ کرنا ہے اور ہومورک ٹیچر کو سینڈ کرنا ہے جی پیفت کلاس دیئر فالکن سٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچر یہیں تک تھا پیارے بٹو میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے لیکچر کو بہت دھیان سے سنا ہوگا اور اپنی ڈائری بھی لازمی نوٹ کی ہوگی پیارے بچوں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا نیکس والے لیکچر میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ